ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں تو میں ایک طالب علم ہوں اس لیے علم سیکھنا میرا شوق ہے جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں میرے اب تک ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر علم کے ہر موضوع پر آ چکے ہیں تو یہ بھی آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب العلمی فریضت من المہدی الى اللہ حد علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک دنیا میں آٹھ سے نو عرب کی عبادی ہے لیکن اللہ تعالی نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے سات اقسام کے ہاتھ ہوتے ہیں نمبر ایک المنٹری ہینڈ نمبر دو سکیرڈ ہینڈ جسے مربع ہاتھ کہتے ہیں نمبر تین فلاسفک ہینڈ فلسفیانہ ہاتھ بھی کہتے ہیں ناٹی ہینڈ بھی کہتے ہیں نمبر چار کونیک ہینڈ کونیکل ہینڈ بھی کہتے ہیں مخروطی ہاتھ بھی کہتے ہیں کونیک ہینڈ بھی نام ہے نمبر پانچ پر ہے سپاچولیٹ ہینڈ موجد ہاتھ اجاد والا ہاتھ نمبر چھے پر ہے سائیکک ہینڈ نفسیاتی ہاتھ نمبر سات پر ہے مکسٹ ہینڈ ملہ جلہ ہاتھ بھی کہتے ہیں مخلوط ہاتھ بھی کہتے ہیں یہ سات اقسام کے ہاتھ ہیں تھم ہے تھم جو ہے اوپر والا حصہ ویل ہوتا ہے نیچے والا لوجک ہوتا ہے تھم سے بھی آپ انسان کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ نو سرباد آدمی ہے اچھا آدمی ہے کس ذہن کا انسان ہے پھر چار اقسام کی انگلیاں ہیں نمبر ایک جوپیٹر فنگر جسے مشتری والی انگر بھی کہتے ہیں گرو والی انگر بھی کہتے ہیں نمبر دو سیٹرن فنگر زہر والی انگلی نمبر تین سن فنگر سورج والی انگلی نمبر چار جو ہے مرکری فنگر اطارد والی انگلی بدھ والی انگلی پھر انگلیوں کے تین پور ہیں یہ بھی آپ یوٹیوب پر میری زبانی آپ سرچ کر سکتے ہیں نمبر ون پور ہے ٹو ہے ٹری ہے پھر آپ کی یہ لائف لین ہے برین لین ہے لک لین ہے ٹریولنگ لین ہے میریج لین ہے اور یونین لین ہے ہاتھ سے ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں ہاتھ میں جو ہے آٹھ اقسام کے ابحار ہوتے ہیں فرسٹ انگلی کے نیچے جو ہے یہ والا ابحار جو ہے اسے ماؤنٹ آف جوپیٹر کہتے ہیں مشتری کا ابحار کہتے ہیں سیکنڈ فنگر پر ابحار جو ہے اسے سیٹرن ماؤنٹ کہتے ہیں ماؤنٹ آف سیٹرن کہتے ہیں تھرڈ پر جو ہے ماؤنٹ آف سن کہتے ہیں انگلی کے نیچے جو ابحار ہے یہ والا اسے ماؤنٹ آف سن کہتے ہیں پھر فور نمبر پر جو ہے یہ لٹل فنگر جو ہے اس کے نیچے ماؤنٹ آف مرکری کہتے ہیں اتارت کا ابحار کہتے ہیں یہ چار ابحار ہو گئے پانچوں ابحار جو ہے ماؤنٹ آف وینس زہرہ کا ابحار یہ والا ابحار جو ہے یہ زہرہ کا ابحار ہے یہ اس کے نیچے جو ہے یہ والی جگہ جو ہے یہ ماؤنٹ آف مارس ون بھی کہتے ہیں ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو بھی کہتے ہیں اس کے سامنے جو ہے بلکل اس کے سامنے جو ہے یہ ماؤنٹ آف مارس نیگٹیو کہتے ہیں یہ اُبھار جو ہے یہ ماؤنٹ آف مون کا اُبھار کہتے ہیں چاند کا اُبھار کہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر جو ہے میری زبانی نیکسٹ پامسٹری پر لیکچر سر کیجئے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے